اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے مبنی اسما کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے ایروب کے ٹاپک کو بھی مکمل کر لیا تھا مجھے امید ہے آپ نے پچھلی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور اس کلاس کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنس کے بارے میں آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ جنس کسے کہا جاتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا میں نے پچھلی دو کلاس میں بھی آپ کو یہ پہلے بتایا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسم کو ہم تب تک جملے کے اندر استعمال نہیں کر سکتے جب تک نہ ہمیں اس اسم کے بارے میں چار باتیں معلوم ہو اور وہ چار باتیں کون سی تھیں سب سے پہلا تھا ایراب دوسرا تھا جنس تیسرا تھا عدد اور چوتھا وسعت ٹھیک ہے جی تو ہم نے ایراب کے ٹاپک کو مکمل کر لیا اب ہم آج جنس کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ جنس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے یہ کلاس بالکل آسان اور مختصر ہونے والی ہے تھوڑا سا دھیان دیجئے گا اور جو جو پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں ان کو آپ نوٹ کیجئے گا اور انشاءاللہ یہ ٹاپک بھی ہمارا کلیر ہو جائے گا پھر انشاءاللہ ہم عدد کی طرف چلے جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو جنس کسے کہا جاتا ہے اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے دیکھیں جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا تو معنس ہوگا اب مذکر اور معنس آپ سمجھتے ہوں گے جسے انگلیش میں مسکلائن اور فیمینائن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم جو ہے یہ میل کے لیے بولا جاتا ہے اور یہ اسم فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو مسکلائن اور فیمینائن اسے کو کہا جاتا ہے اب یاد رکھئے اور اپنی کوپی پر اسے نوٹ بھی کیجئے کہ عربی زبان میں ہر ایک استعمال ہونے والا اسم جو ہوگا وہ مذکر ہی سمجھا جائے گا اس بات پر دھیان دینا ہے عربی زبان میں ہر ایک استعمال ہونے والا اسم جو ہوگا وہ مذکر ہی سمجھا جائے گا آیا جب تک نہ ہمیں اس اسم کا معنس ہونا ثابت ہو اب اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب یوں ہے کہ ہم نے یہاں پر معنس کو پڑھنا ہے معنس کو پہلے سمجھنا ہے جو چیز جو اسم معنس ہوگا تو اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہوگا وہ خود بخود کیا ہوگا وہ خود بخود مذکر ہوگا یعنی ہم معنیس کو پہلے جانیں گے معنیس کے اندر وہ علامات ہم پڑھیں گے یعنی کن علامات کی وجہ سے جو ہے ایک اسم معنیس ہوتا ہے وہ ہم جانیں گے جب معنیس کمپلیٹ ہوگا باقی جو وہاں پر اسمہ رہ جائیں گے ان کے علاوہ تو وہ خود بخود کیا ہوں گے وہ خود بخود مذکر ہوں گے تو ہمیں مذکر کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہاں پر معنیس کے بارے میں پڑھنا ہے تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے اب ہم معنیس کو پڑھیں گے اور معنیس کو پہلے جانیں گے یہ چیز ہے کیا مذکر انشاءاللہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا تو اب ہم یہاں پر معنیس کو پڑھنے لگے ہیں تو جان لیجئے اور اپنی کاپی پر نوٹ بھی کیجئے معنیس کی دو اقسام ہیں معنیس کی دو اقسام ہیں ایک ہو گیا حقیقی معنیس دوسرا ہو گیا غیر حقیقی معنیس یا جسے ہم لفظی معنیس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ان دونوں اقسام کو لکھ لیجئے تو پہلے ہم یہاں پر حقیقی معنیس کو سمجھیں گے تو حقیقی معنیس کسے کہا جاتا ہے تو یاد رکھئے اور اپنی کاپی پر نوٹ بھی کیجئے وہ معنیس جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو بس to the point آپ نے یاد رکھنا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں کوئی اسم جو ہے یہ معنیس ہے اب اگر اس معنیس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہوگا تو اس معنیس کو ہم حقیقی معنیس کہیں گے جیسے ماں ہے ماں کے مقابلے میں کون سا مذکر ہے باپ ہے بیٹی کے مقابلے میں بیٹا ہے بہن کے مقابلے میں بھائی ہے عورت کے مقابلے میں مرد ہے ٹھیک ہے نا تو انہیں ہم کہیں گے حقیقی معنیس کیوں کیونکہ ان کے مقابلے میں مذکر موجود ہے بس سمپلی آپ نے یاد رکھنا ہے تو حقیقی معنیس آپ کیسے سمجھیں گے جب آپ کو کوئی ایسا معنیس بتا دیا جائے گا اور آپ نے پہلے سوچنا ہے کہ اگر اس معنیس کا کوئی مقابلے میں مذکر بھی ہوگا تو وہ معنیس معنیس سے حقیقی کہلائے گا کلیر ہو گیا تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو حقیقی معنیس سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم یہاں پر غیر حقیقی معنیس کے بارے میں جاننے والے ہیں تو غیر حقیقی معنیس جو ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے ہر ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہے تو انشاءاللہ یہ جو ٹاپک ہے یہ کلیر ہو جائے گا اور یاد رکھئے گا غیر حقیقی معنیس جو ہے یہ آپ کو عربی زبان کے اندر زیادہ ملیں گے as compared to حقیقی معنیس ٹھیک ہے جی تو اس چیز کو یاد رکھے گا تو غیر حقیقی معنیس کیسے کہا جاتا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے وہ معنیس جسے معنیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو اور جس کے مقابلے میں مذکر موجود نہ ہو تو اس معنیس کو کیا کہا جائے گا غیر حقیقی معنیس کہا جائے گا یا ہم اس کو لفظی معنیس بھی کہہ سکتے ہیں کلیر ہو گیا اب اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو یہ ایک ایگزیمپل کے ذریعے سمجھا دوں گا تو آپ کو انشاءاللہ یہ سارا سمجھ میں آ جائے گا جیسے آسمان ہے آسمان کو اگر ہم اپنی اردو زبان کے اندر استعمال کریں گے کسی جملے کے اندر تو ہم کہیں گے آسمان بہت بڑا ہے آسمان بہت بڑا ہے تو ہم نے اس جملے کے اندر بڑا کا لفظ لایا تو معلوم ہوا آسمان جو ہے یہ اردو زبان کے اندر مذکر ہے ہم نے نہیں کہا کہ آسمان بہت بڑی ہے ہم نے بڑی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہم نے بڑا کا لفظ استعمال کیا آسمان بہت بڑا ہے تو آسمان جو ہے یہ ہماری اردو زبان کے اندر مذکر ہے اب عربی کے اندر آسمان جو ہے اس کے لئے کون سا لفظ آتا ہے سماعن اب عربی کے اندر جو آسمان ہے وہ معنص ہے عربی کے اندر آسمان کیا ہے معنص ہے اب جب یہ معنص ہے عربی کے اندر عربی کے اندر آسمان معنص استعمال ہوا ہے اب آپ سے سوال کیا جائے گا کیا آسمان کے لیے کوئی مذکر ہے کیا آسمان کے لیے کوئی مذکر آتا ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا آپ کا جواب نہیں ہوگا ماں کے لیے باپ آتا ہے بیٹی کے لیے بیٹا آتا ہے بہن کے لیے بھائی آتا ہے کیا آسمان کے لیے کوئی مذکر آسکتا ہے تو آپ کا جواب نہیں ہوگا تو جب اس کے لئے کوئی مذکر نہیں آتا ہے تو معلوم ہوا یہ حقیقی معنیس نہیں ہے بلکہ غیر حقیقی معنیس ہے کیوں؟ کیونکہ یہ عربی زبان کے اندر معنیس استعمال ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اب حقیقی معنیس نہیں ہوگا بلکہ یہ غیر حقیقی معنیس ہوگا بس یہ ہے غیر حقیقی معنیس جیسے زمین ہے زمین کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں ارد الارد زمین جو ہے یہ ہماری اردو زبان کے اندر بھی معنیس ہے اور عربی کے اندر بھی زمین معنیس ہے اب آپ سے پوچھا جائے کیا زمین کے لئے کوئی مذکر آتا ہے تو آپ کا جواب نہیں ہوگا تو یہ بھی غیر حقیقی ہے جنتن جنتن ہم کہتے ہیں جنت کو جنت ہماری زبان کے اندر بھی معنیس ہے اور عربی کے اندر بھی معنیس ہے اب آپ سے پوچھا جائے کیا اس کے لئے کوئی مذکر آتا ہے تو آپ کا جواب نہیں ہوگا تو جنتن یہ بھی غیر حقیقی موننس ہے کلیر ہو گیا تو یہ تھا حقیقی موننس اور غیر حقیقی موننس بلکل آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا اب یہ جو غیر حقیقی موننس ہے اس کی دو اقسام نکل کر آتی ہیں اس کی دو اقسام نکل کر آتی ہیں جو آپ نے سیکھنی ہے تب جا کے آپ قرآن کے اندر حدیث کے اندر پہچان پائیں گے کہ فلاں اسم جو ہوگا یہ غیر حقیقی ہوگا یا حقیقی ہوگا ٹھیک ہے جی تو فیلحال یہاں پر غیر حقیقی موننس کے اندر دو اقسام نکل کر آتی ہیں سب سے پہلا ہے علامتی موننس دوسرا ہے سمائی موننس علامتی موننس اور سمائی موننس تو ان دونوں اقسام کو آپ لکھ لیجئے تو پہلے ہم یہاں پر علامتی موننس کے بارے میں جاننے والے ہیں تو علامتی موننس کسے کہا جاتا ہے اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے ایسا موننس جس میں موننس کی کوئی علامت پائی جائے ایسا موننس جس میں موننس کی کوئی علامت پائی جائے تو اسے کیا کہا جائے گا اسے علامتی موننس کہا جائے گا اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں آپ نے یہاں پر کچھ علامات کو یاد رکھنا ہے ان کو اپنی کاپی پر نوٹ کرنا ہے ان علامات کے ذریعے جو ہے آپ پہچان پائیں گے قرآن مجید کے اندر حدیث کے اندر کہ کوئی اسم جو ہوگا وہ مونس ہوگا ٹھیک ہے جی تو مونس کی علامتیں کونسی ہیں تین علامتیں آپ نے یاد رکھنی ہے سب سے پہلا جن اسمہ کے آخر میں گولتا ہو جن اسمہ کے آخر میں کیا ہو گولتا ہو جسے ہم تائے مربوطہ کہتے ہیں یعنی جو اسمہ گولتا پر ختم ہو رہے ہو تو وہ اسمہ جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ مونس ہوں گے کلیر ہو گیا جیسے میں آپ کو مثال دوں کمرہ ہے کمرہ ہم کہتے ہیں نا روم کو ابھی میں کمرے میں ہوں کھڑا ہو نا تو میں کہوں گا یہ کمرہ چھوٹا ہے یہ کمرہ چھوٹا ہے تو میں نے یہاں پر کمرے کو مذکر استعمال کیا اردو زبان کے اندر ٹھیک ہے نا کمرہ چھوٹا ہے یہ مذکر ہے لیکن عربی کے اندر کمرے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے غرفتن کیا ہے بھائی غرفتن اب غرفتن عربی کے اندر مونس ہے یا مذکر ہے کیسے پہچانیں گے اس کے آخر میں گولتا ہے اس گولتا کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ کمرہ جو ہے وہ عربی کے اندر مونس ہے تو یاد رکھئے عربی زبان کے اندر جن اسمہ کے آخر میں گولتا ہو تو وہ اسمہ جو ہوں گے وہ مونس ہوں گے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ لیجئے قرآن کے اندر حدیث کے اندر کتنے اسمہ آپ کو ایسے ملیں گے جو گولتا پر ختم ہو رہے ہو تو گولتا والے جو اسمہ ہوں گے وہ مونس ہوں گے ٹھیک ہے جی یہ اس کی علامت ہے گولتا جو ہے یہ مونس کی علامت ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی جیسے پنکھا ہے ہم کہتے ہیں پنکھا چلتا ہے ہم نہیں کہتے ہیں پنکھا چلتی ہے اردو میں ہم پنکھا مذکر استعمال کرتے ہیں لیکن عربی میں پنکھے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے مرواحتن کیا ہے بھائی مرواحتن اب مرواحتن مونس ہے یا مذکر ہے کیسے پتا چلے گا آخر میں گولتا ہے تو اب یہ یہاں پر کیا ہے مونس ہے عربی کے اندر اتنا ہی نہیں اگر کسی لڑکے کا نام ہے جیسے اسامہ اسامہ جو ہے نا بظاہر وہ تو لڑکا ہے وہ خود میل ہے وہ فیمیل نہیں ہے وہ میل ہے لیکن اس کا نام جو ہے وہ مونس ہے تو عربی کے اندر وہ مونسی استعمال ہوگا اس کا نام مونس استعمال ہوگا لیکن وہ سمجھا وہ لڑکا ہی جائے گا اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے اور یاد رکھے گا پچاسی فیصد اسمہ جو ہوں گے وہ گولتا والے ہوں گے کم ہو بیش پچاسی فیصد اسمہ جو آپ کو ملیں گے وہ گولتا والے ملیں گے تو اب آپ کے لیے آسانی ہوگی مونس پہچاننے میں کیونکہ گولتا والے اسمہ آپ کو زیادہ ملیں گے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ گولتا جو ہوتی ہے وہ مونس کی علامت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایکسپشن بھی ہے وہ انچاللہ ہم ایڈوانس کلاس میں دیکھیں گے تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے پہلی علامت سمجھ میں آگئی دوسری جو علامت ہے وہ ہے الف ممدودہ کیا ہے بھائی الف ممدودہ الف ممدودہ کیسا ہوتا ہے الف اور حمزہ اور اس سے پہلے زبر ہو الف اور حمزہ اس سے پہلے زبر ہو اگر کوئی ایسا اسم جو ہے آپ کو ملے گا جس کے آخر میں زبر الف اور حمزہ ہو یعنی الف اور حمزہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ جو اسم ہوگا وہ بھی مونس ہوگا جیسے سہراؤ سہراؤ ہم کہتے ہیں ڈیزرٹ کو ریگستان کو ریگستان جو ہے وہ اردو کے اندر مذکر ہے لیکن سہراؤ عربی کے اندر مونس ہے کیسے پتا چلا کیونکہ آخر میں دیکھیں الف ممدودہ ہے ہے نا الف اور حمزہ اور اس سے پہلے را کے اوپر زبر ہے سہراؤ یہ مونس ہے خضراؤ یہ بھی مونس ہے بیضاؤ یہ بھی مونس ہی ہے ٹھیک ہے جی لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ الف ممدودہ جو ہوتے ہیں یہ والے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ غیر منصرف ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بھئی یہ غیر منصرف ہوتے ہیں تو سہراؤ سے کیا بنے گا حالت رفا میں سہراؤ حالت نصب میں سہراؤ اور حالت جر میں سہراؤ ٹھیک ہے نا تو یہ عموماً کیا ہوتے ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی دوسری علامت بھی سمجھ میں آگئی تیسری جو علامت ہے وہ ہے الف مقصورہ کیا ہے بھئی الف مقصورہ یہ سوال آپ نے تجوید کے اندر بھی مجھ سے کیا تھا کہ ہم نے قرآن کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ دیکھے ہیں جن کے آخر میں یا ہوتی ہے اور اس سے پہلے کھڑی زبر ہوتی ہے اس کا قائدہ کیا ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں الف مقصورہ یہ بھی معنس کی علامت ہوتی ہے جیسے موسا عیسا سلمہ کبرا صغرا ٹھیک ہے نا اس کی علامت کیا ہے یا ہوگی اور یا سے پہلے کھڑی زبر ہوگی اور کھڑی زبر کو ہم فتحہ اشباعی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فتحہ اشباعی کہتے ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے گا ایک کی پوائنٹ ہے فتحہ اشبائی ہم کہتے ہیں کھڑی زبر کو ٹھیک ہے نا تو یا اور یا سے پہلے کھڑی زبر ہو تو اسے ہم کہیں گے الف مقصورہ تو یہ بھی مونس کی علامت ہوتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ کیا ہے وہ مونس ہے نام مونس ہے لیکن خود میل ہے وہ عیسیٰ خود میل ہے لیکن یہاں پر کیا ہے بھائی یہاں پر یہ نام جو ہے یہ مونس ہے سلمہ سلمہ جو ہے یہ بھی مونس ہے کیسے پتا چلا الف مقصورہ ہے کبرا جو ہے یہ بھی مونس ہے صغرا یہ بھی مونس ہے جیسے وَضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اسے ہم کہتے ہیں الف مقصورہ کلیر ہو گیا پورا سمجھ میں آ گیا تو یہ کیا تھا یہ تھا علامتی مونس تو یہ تین علامتیں آپ نے یاد رکھنی ہے ان کی وجہ سے آپ پہچان پائیں گے قرآن کے اندر حدیث کے اندر کہ کوئی اسم جو ہے یہ کیا ہوگا یہ مونس ہوگا لیکن جب آپ کو یہ تین علامتیں یاد ہوں گی ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور بھی الفاظ آپ نے دیکھنے ہے قرآن کے اندر یا کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر دیکھ لیجئے تو آپ کو انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی اب ہم جانیں گے یہاں پر دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سمائی مونس ٹھیک ہے نا اب جو دوسرا ہے دوسری جو قسم ہے وہ ہے سمائی مونس اب سمائی مونس کسے کہا جاتا ہے یہ ہم جاننے والے ہیں دیکھیں سمائی مونس کے اندر نہ کوئی علامت پائی جاتی ہے مونس کی اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی مذکر پایا جاتا ہے سمائی مونس وہ ہیں جو ہم نے عربوں سے سنے ہیں سمائی مونس وہ ہیں جو ہم نے عربوں سے سنے ہیں یا جنہیں اہل زبان مونس بولتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزیمپل دے دوں گا انشاءاللہ آپ کو یہ پھر سمجھ میں آ جائے گا جیسے سورج ہے سورج جو ہے یہ ہماری اردو زبان کے اندر مذکر ہے اب اگر ہم اسے کسی جملے کے اندر استعمال کریں گے جیسے سورج بہت بڑا ہے ہم نے کہا سورج بہت بڑا ہے ہم نے نہیں کہا کہ سورج بہت بڑی ہے ہم نے بڑی کا لفظ نہیں لیا بلکہ بڑا کا لفظ لیا کیوں؟ کیونکہ سورج جو ہے یہ اردو کے اندر مذکر ہے عربی کے اندر سورج کو کہا جاتا ہے شمسن کیا کہا جاتا ہے؟ شمسن اور عربی کے اندر سورج جو ہے یہ معنس ہے اب ہم پہلے جانیں گے کہ یہ معنس کیسے ہے نہ اس کے آخر میں گولتا ہے نہ ہی علف ممدودہ ہے اور نہ ہی علف مقصورہ ہے تو یہ علامتی معنس نہیں ہے پہلی بات کلیر ہوگی اب ہم دیکھیں گے کیا یہ حقیقی معنس تو نہیں نہیں اس کے مقابلے میں کوئی مذکر بھی نہیں ہے تو یہ حقیقی معنس بھی نہیں ہو سکتا کلیر ہو گیا تو یہ یہاں پر معنس کیوں ہے؟ کیونکہ اہل زبان جو ہے عرب کے جو لوگ ہیں وہ سورج کو معنس استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بھی اسے معنسی استعمال کرنا ہے اسی کو کہا جائے گا سمائی معنس کیا کہا جائے گا؟ سمائی معنس کہا جائے گا کلیر ہو گیا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اہل عرب جو ہے اہل زبان جو ہے وہ کس اسم کو معنیس استعمال کرتے ہیں کس اسم کو معنیس بولتے ہیں اس کے لیے جو ہے ہمارے علمائی کرام نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور انہوں نے کچھ کٹیگریز بتائی ہیں اگر ہم ان کٹیگریز کو سمجھ پاتے ہیں اپنی کاپی پر نوٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے سمائی معنیس کو پہچاننا آسان ہوگا تو وہ کٹیگریز کونسی ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ہواوں کے نام ہواوں کے جو نام ہوں گے وہ عربی کے اندر معنیس ہوں گے جیسے ریحن ریحن ہم کہتے ہیں ہوا کو جیسے کہ سورہ سعود کے اندر ہے آیت نمبر غالباً 35 یا 36 ہے آیت کو دیکھ لیجئے گا مجھے ذہن میں نہیں آرہی آیت نمبر 35 ہے یا 36 ہے وہاں پر لکھا ہے سورہ سعود کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَخَّرْنَا لَحُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ عَصَابُ ٹھیک ہے جی اب اس آئی کریمہ پر آپ غور کیجئے یہاں پر ایک جگہ لکھا ہے اَرْرِّيحَ تَجْرِي اَرْرِّيحَ تَجْرِي اب اس کا کیا مطلب ہے فَسَخَّرْنَا فِرْ ہم نے تابع کر دیا لَهُ اس کے اَرْرِّيحَ تَجْرِي ہوا کو چلتی تھی بے امری ہی اس کے حکم سے ٹھیک ہے جی اب اس پر آپ نے غور کرنا ہے اب آپ بولیں گے کہ بھائی یہ جو ریح ہے یہ مونس ہو یا مذکر ہو ہمیں اسے کیا فائدہ ہے فائدہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اب ہی ہم اسم کو پڑھ رہے ہیں اب ہی ہم نے فیل کو نہیں پڑھا ہے جب ہم انشاءاللہ فیل کو پڑھیں گے تو ہمیں وہاں پر یہ جاننے کو ملے گا کہ اگر کسی جملے میں اسم جو ہے وہ مذکر ہے تو فیل بھی مذکر ہی آئے گا اگر کوئی اسم مونس ہے تو فیل بھی مونس ہی آئے گا تو اس جملے کے اندر تجری جو ہے یہ فیل ہے ورب ہے نا تجری چلتی تھی اس کا معنی ہم کریں گے چلتی تھی فسخرنا پھر ہم نے تابع کر دیا لہو اس کے اَرْرِيحَ تَجْرِي ہوا کو چلتی تھی بے امری ہی اس کے حکم سے تو تجری کا لفظ کیوں آیا یہاں پر یجری بھی اگر آتا تو چل جاتا نا اگر یجری ہم لکھیں گے تو معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو یہاں پر جنڈر کے حساب سے یہ چینج ہے اَرْرِيحَ جو ہے یہ یہاں پر مونس ہے مونس ہے سمائی ہے اسی وجہ سے یہاں پر تجری آیا ہے ورب جو آیا ہے وہ تجری آیا ہے ورنہ اگر اَرْرِيحَ مذکر ہوتا تو تجری نہیں آتا پھر یجری آتا یجری کا مطلب ہے چلتا تھا تجری کا مطلب ہے چلتی تھی چلتی تھی کیوں آیا کیونکہ ریح جو ہے یہ مونس ہے اس لئے مونس کے لئے مونس کا سیغ آیا اگر اَرْرِيحَ مذکر ہوتا تو یہاں پر یجری آتا مذکر کا سیغ آتا تو تجری جو ہے یہ مونس ہے اسی وجہ سے آیا کیونکہ اَرْرِيحَ پیچھے مونس ہے تو تجری یہاں پر اس کے مقابلے میں مونس ہی آیا کلیر ہو گیا تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا جیسے ایک دوسرا ایک ہوا کا نام ہے سرسرن قرآن کے اندر ہے سورہ حاقہ کے اندر ہے جیسے آپ نے پڑھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا عَادُون فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةٍ بِرِيحٍ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةٍ سَرْسَرٍ ہوا کے نام ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اور وہ جو آد تھے وَأَمَّا عَادُون اور وہ جو آد تھے فَأُهْلِكُ سو برباد ہو گئے بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةٍ کس سے برباد ہوئے تھنڈے سنناٹے کی ہوا سے تھنڈی سنناٹے کی ہوا سے تو بِرِيحٍ سَرْسَرٍ تھنڈی ہوا بِرِيحٍ سَرْسَرٍ تھنڈی ہوا عَاتِيَةٍ عَاتِيَةٍ سنناٹے کی ہوا ٹھیک ہے نا اب دیکھ لیجئے یہاں پر بھی عَاتِيَةٍ آیا کیوں آیا آتیتن؟ کیونکہ سرسرن ہے پیچھے صفت ہے نا پیچھے سرسرن ہے اور یہاں پر آتیتن آیا آتیتن کیوں آیا؟ آتیتن کیا موننس ہے؟ ہاں گولتا ہے نا گولتا کی وجہ سے آتیتن موننس ہے کیوں موننس آیا؟ کیونکہ پیچھے سرسرن ہے ہوا کا نام ہے اور وہ موننس ہے اسی وجہ سے آتیتن بھی موننس ہی آئی اور آپ یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے دونوں حالتیں جرمیں ہیں صفت ہے نا اس کی؟ تو دونوں حالت جرم ہیں انشاءاللہ جب ہم آگے فیل پڑھیں گے موصوف صفت پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی اسی طریقے سے سمومن ہے سمومن کہا جاتا ہے گرم ہوا کو یہ بھی ہواوں کے نام میں سے ہے تو یہ بھی موننس ہے دوسرا جو گروپ ہے وہ ہے شراب کے نام شراب کے نام سے مراج جو پینے کی چیزیں ہوں گی نا وہ بھی عربی کے اندر موننس ہوں گی جیسے خمرن ہے خمرن ہوگی شراب ٹھیک ہے نا یہ پینے کی چیز ہے تو یہ بھی موننس ہے تیسرا جو گروپ ہے وہ ہے آگ کے نام آگ کے جو نام ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے وہ بھی موننس ہوں گے جیسے نارن نارن آپ نے قرآن مجید کے اندر بار بار دیکھا ہوگا جیسے سور غاشیہ کے اندر ہے آیت نمبر چار کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تسلا نارن حامیتن تسلا نارن حامیتن تسلا گریں گے نارن حامیتن دہکتی ہوئی آگ میں تسلا نارن حامیتن ٹھیک ہے نا اب نارن جو یہ ہے یہاں پر یہ موننس ہے نار ہے نا آگ کا نام ہے تو یہ یہاں پر موننس ہے اب دیکھئے اس کی صفت حامیتن یہ بھی موننس آئی کیوں کیونکہ نارن جو ہے یہ موننس ہے اسی وجہ سے حامیتن بھی موننس ہے حامیتن آخر میں گولتا ہے نا اور گولتا جو ہوتی ہے یہ معنیس کی علامت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ علامتی معنیس ہے نارن بھی معنیس حامیتن بھی معنیس ہے ٹھیک ہے نا تو اس چیز کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے جیسے ایک دوسری مثال ہے جحیمن جحیمن بھی آپ نے قرآن کے اندر بار بار دیکھا ہوگا جیسے سور نازیات کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا اور کھول دی جائے گی ظاہر کر دی جائے گی دوزک جو چاہے دیکھے لِمَنْ يَرَا وَبُرِّزَت یہ یہاں پر مجہول ہے فیل مجہول ہے وَبُرِّزَت اور وَبُرِّزَت جو ہے بُرِّزَت یہاں پر یہ مونس کا سیغہ ہے کیسے کیونکہ یہ تا کے ساتھ ہے وَبُرِّزَت کیوں یہاں پر مونس کا سیغہ آیا کیونکہ الْجَحِيم جو ہے یہ مونس ہے آگ کا نام ہے تو جہیم یہاں پر مونس ہے اسی وجہ سے بُرِّزَت پیچھے مونس آیا اگر الْجَحِيم مذکر ہوتا تو یہاں پر بُرِّزَت نہیں آتا یہاں پر تابی آئی ساتھ میں تو یہاں پر مونس کا سیغہ ہے کیونکہ یہاں پر الْجَحِيم مونس ہے انشاءاللہ یہ آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے گا جب ہم انشاءاللہ فیل پڑھیں گے اسی طریقے سے اور نام ہے جیسے سعیرن یہ بھی آپ کو قرآن میں ملیں گے جہنم یہ بھی آگ کے نام میں سے ہے تو یہ بھی مونس ہے کلیر ہو گیا یہاں تک پورا سمجھ میں آ گیا اچھا چوتھا جو گروپ ہے وہ ہے جسم کے آزا ہمارے جسم کے آزا ہے جو جوڑی کی شکل میں ہے ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں جو دو دو ہیں کون کون سے ہاتھ دو ہیں بازو دو ہیں کان دو ہے آنکھے دو ہے اور کیا ہے پیر دو ہے اور کندھے دو ہیں اور تانگے دو ہیں ہے نا جو دو دو ہے نا جو ہمارے آزا ہے جسم کے جو دو دو ہیں وہ مونس ہوں گے اب جو ایک ایک ہے وہ مذکر ہوں گے خود بخود جیسے عینن قرآن کے اندر بھی ہے عینن جاریہ عینن جاریہ جاریہ جو ہے یہ مونس ہے علامتی مونس ہے نا آخر میں گولتا ہے عینن کے ساتھ جاریہ آیا کیوں؟ کیونکہ عینن جو ہے یہ مونس ہے عینن جاریہ کلیر ہو گیا اسی طریقے سے اذنن اذنن کہتے ہیں کانوں کو تو یہ بھی مونس ہے یدن ہاتھوں کو کہتے ہیں تو یہ بھی مونس ہے قدمن پیروں کو کہتے ہیں تو یہ بھی مونس ہے اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں انفن ہے انفن ہم کہتے ہیں ناک کو کیا یہ مونس ہے؟ نہیں یہ مونس نہیں ہے بلکہ یہ مذکر ہے کیوں؟ کیونکہ ناک جو ہے یہ ایک ہی ہے تو یہاں پر یہ جوڑی کی شکل میں نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ مذکر ہے مونس نہیں ہے باقی جو ہمارے جسم کے آزہ ہیں جو جوڑی کی شکل میں ہیں وہ معنیس ہوں گے اچھا جو پانچوہ گروپ ہے وہ ہے شہروں اور ملکوں کے نام شہروں اور ملکوں کے جو نام ہوں گے وہ بھی عربی کے اندر معنیس ہی سمجھے جائیں گے کلیر ہو گیا اچھا چھتا جو گروپ ہے وہ ہے متفرق اسما متفرق اسما کے اندر آتا ہے جیسے شمسن ہے شمسن ہے اردن ہے اور نفسن ہے دارن ہے یہ ہے متفرق اسما سما ان بھی ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ سما ان کے آخر میں علف اور حمزہ آ رہا ہے تو کیا یہ علف ممدودہ کے اندر ہے دیکھیں علف ممدودہ کے اندر غیر منصرف اسما آتے ہیں سما ان جو ہے بظاہر اس کے آخر میں تو علف اور حمزہ ہے اور اس سے پہلے زبر بھی ہے علف ممدودہ جیسی شکل ہے لیکن اس کو ہم علف ممدودہ کے اندر نہیں لائیں گے اس کو ہم متفرق کے اندر لائیں گے سما ان کو کیوں کیونکہ یہ منصرف ہے سما ان منصرف ہے تو اس کو ہم علف ممدودہ کے اندر نہیں لائیں گے کیونکہ علف ممدودہ جو ہوتے ہیں وہ اکثر کیا ہوتے ہیں بھائی وہ غیر منصرف ہوتے ہیں کلیر ہو گیا تو سماعون جو ہی یہ منصرف اسمہ ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو متفارق کی کیٹیگری میں ڈال دیا کلیر ہو گیا اور باقی جو متفارق اسمہ ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ہم ایسے ہی بتاتے رہیں گے جب ہم انشاءاللہ آگے چل کر پھر قرآن بھی سٹارٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ساری وکیبلری ہم انشاءاللہ سکھانے والے ہیں تو آپ ایسی ہی بنے رہے اور ہر ایک ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور جو پسلی کلاسز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی پوری پوری کوشش کر لیجئے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمین شیئر کر دیجئے ملتا ہوں چلا نیکسٹ اپسوڈ میں تب تک کے لیے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن میں رہیں حفاظت میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو